لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی صیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دست کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے بلکہ ازواجِ متحرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معامنت فرماتے بلکہ حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی اور آقا کریم آگے بڑے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹیشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی صیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی ماسوس نہیں کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ کانا یجلسو علیہ السلام کی صیرت یہ ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی ماسوس نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَيَا تَعْمُو اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو قابط اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر قابط اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قد تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیس سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پیٹ پکڑ کے یا کڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بلکل سیدھے ہو کے نہیں تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیہ کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے